بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان الیکٹ ہو گئے دوبارہ ایزا پرائی منسٹر یا دوسرے لفظوں میں کہی کہ عمران خان بچ گئے اور پہلے سے زیادہ تعداد کے اندر عمران خان نے بوٹ لیے عمران خان کی تقریر کا آپ کو وہ والا حصہ سنوانے جا رہے ہیں کہ آج کمپلیٹلی عمران خان نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں سسٹم کے آگے انہوں نے کہا ہے میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے یعنی کلیرلی انہوں نے کہا کہ میں نے ڈھائی سال بڑا صبر کیا میں چپ کر کے چیزیں برداشت کرتا رہا اب ان کا اصل میں اشارہ تھا کہ ڈھائی سال کے اندر جو عدلیہ چھوڑتی رہی نواز شریف کس ڈیل کے تحت بار گیا انہوں نے کلیرلی بتا دیا ہے کہ عوام کو کہ میں کروں تو کیا کروں زرداری کو آپ سمجھ سے زہین پالیٹیشن ہے یہ زہین پالیٹیشن ہے نوٹ دے دے کر خریدہ انہوں نے زرداری کو پیغام دیا اصل کھیل تو اس لڑائی کے اندر نواز شریف کے ساتھ نہیں ان کا ان کی زرداری کے ساتھ ہے اب اس پوری صورتحال کے اندر انہوں نے عوام کو آج کلیرلی کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے عدلیہ ان کو سزا نہیں دیتی نیب ان کو سزا نہیں دیتی میں جاؤں تو جاؤں کہاں سارے اٹھ کے مجھے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کہا تمہارے دور میں چور رہا ہو گئے مہنگائی ہو رہی میں کروں تو کیا کروں پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی کہا کہ ایجنسیوں کو بلالیں یہ عمران خان کی ساری تقریر میں سے چند منٹ ہیں سننے والے جس کے اندر انہوں نے آج کلیر کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی اقتدار چھوڑ دیں گے اور اقتدار چھوڑ کر کیونکہ اب یہ زیادہ دیر ان کو نظر آ گیا ہے کہ یہ چور چکوں کا معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا عدلیہ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہونے جا رہا لہٰذا عوام کو انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ میرا ساتھ دیں اور ان کو سمجھ آگے انہوں نے کلیر لی کہا دی ہے کہ میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا مجھے سسٹم کرنے نہیں دے رہا اور یہ میں بے بس ہو جگہا ہوں سسٹم کے آگے اور انہوں نے آج کلیر لی پیغام دے دیا ہے کہ آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے یہ کلپ آپ ذرا سنیے گا اور یہ دیکھنے والا بھی کلپ ہے آپ ایک دفعہ اس کو دیکھیں سنیں سمجھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ انقریب عمران خان نے پھٹنا ہے پوری طرح انہوں نے بتانا ہے کہ ڈھائی تین سال میں ہوا کیا پس پردہ کیا معاملہ تیہ تھے یہ نکلے بھائر کہاں سے ان کو این ارو کیسے ملتے رہے یہ کیا ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بتانا ہے کہ میں کہاں موف کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا اور اگر میں نے چھوڑنا ہے سب کچھ تو عوام میرے ساتھ ہوگی یعنی اردوگان فارمولا اپنانے کا آج انہوں نے انڈیا دے دیا یہ آپ کلپ دیکھئے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کب تک یہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں ایجنسی سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر پتہ چلوائیں کیا ہوا ہے اس الیکشن میں تاکہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دے کہ ہماری کوئی ازادی ختم کر رہی ہے میں آپ کی ازادی ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے آپ کے کہ یہ جو الیکشن میں ہوا ہے سپیکر صاحب میں آج اس اوکیجن کے اوپر کیونکہ مجھے اس میں کافی میں دھائی سال یہ بڑی چیزیں برداشت کرتا رہا ہوں اور میں اس لیے صبر سے کرتا رہا ہوں کیونکہ ملک اتنا ہمارا مشکل میں ہے جو ہمیں ٹائم ملا جب میری گورنمنٹ آئی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی میری تو سٹرگل میں گزری جو بھی آپ انسان کسی چیز میں کمپیٹ کرتا ہے اگر آپ نے ملک میں اپنے سب سے ٹاپ گیارہ کھلاریوں میں پہنچنا ہے تو بہت سارے ملک میں مقابلہ کر کے آپ وہاں پہنچیں اس میں بڑی سٹرگل ہوتی ہے اونچ نیچ ہوتی ہے بڑی ایک ایک انہوں نے ادارہ تباہ کیا صرف دس سال پہلے اداروں کے حال دیکھ لیں کوئی ادار اٹھا لیں پی آئے لیں ریلوے لیں سٹیل مل آٹھ عرب روپیہ کا پروفٹ لے کے بیٹھے ہو دی آٹھ عرب روپیہ سٹیل مل میں پروفٹ تھا جب تک زرداری نے ہاتھ پی مارا اس کو اپنا وہ ریاض اللہ جی فرنٹ مین رکھ کے ہمارے سامنے میرے پاس آئے لوگ چیمبر والے انہوں نے کہا جیے سٹیل مل سستی بلٹس اس کو بھیجا اس کے طرح پیسے دے رہا ہے وہ سٹیل مل جاتھ بند پڑی ہے ایک ایک ادارہ انہوں نے تباہ کیا بھرتیہ کی لوگوں کی اور یہ پھر بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ جو سینٹ کا الیکشن کیا انہیں نہیں پتا کہ بڑا جی اکلمان پولٹیشن ہے زرداری لوگوں کو رشوت دے کے ان کو خرید رہے ہیں ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے میں یہ صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ایشو کو خطب کرتے ہوئے کہ دیکھیں سپیکر صاحب کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایسے میں اکیلا امران خان کا کرپشن کرپشن کرکے کرپشن نہیں ٹھیک کر سکتا میں عدلیہ کو کیا کیسز تو عدلیہ میں ہیں یا نیب کے اندر ہیں میرا تو ان کے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے میں آج پاکستان کی عدلیہ کو اور نیب کو جو آپ کو میری گنمنٹ سے مدد چاہیے ہے کنوکشنز کرنے کے لیے ساری چیزیں ایک طرف یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جب تک آپ لوگوں کو سزائی نہیں دیں گے جب تک لوگوں کو سزائی نہیں ملیں گی دیکھیں جی کسی معاشرے میں جب سزا اور جزائی نہیں ہیں صرف مڑی با آدمی جیل میں جائے تاکہ فار جلسے کرنے شروع ہو جائے کہ جی مجھے این آرہ دو وہ لیٹ کے عدالت سے نکلتے ہیں پھول پھینک رہے ہیں ان کے اوپر ارب اور روپے کی چوری کی ہوئی ہے انہوں نے وہ تو سپیکر صاحب میں ایک معاشرہ معاشرہ کرپشن کے خلاف لڑتا ہے آپ جتنے مرضی قانون بنا دیں وہ کرپشن کے خلاف وہ کرپشن نہیں ختم کر سکتے معاشرہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس ملک میں کرپشن نہیں دینی معاشرے کی اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے کہ جو کرپٹ آدمی ہو وہ کبھی اس کی شکل نہیں دکھا سکے پبلک کے اندر جو میڈیا کا رول ہے میں اپنے میڈیا والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو عساق دار سے کیا تھا ہارڈ ٹاک میں سٹیون سیکر نے وہ ہر جگہ یہ ہوگا آپ جب بھی کسی بھی مغربی معاشرے میں کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا اس کی جنت نہیں ہوگی ٹی وی پہ جانے کے لیے میں نے تو وہاں دیکھا ہوا ہے بڑے بڑے نام ایک دبا لگتا ہے آپ کے اوپر کرپشن کا کیس آپ سارے میڈیا سے باہر ہو جاتے ہیں یا ہر روز شام کو بیٹھ کے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے ان کو کسی نے قتل کیے ہوئے اور آم سے بیٹھ کے جنابوں میں لیکچر دے رہو ہوتے ہیں سپیکر صاحب معاشرہ لڑتا ہے اس کے اندر ہمیں سب کو مل کے اپنے ملک کو اگر بچانا ہے معاشی طور پر بھی بچانا ہے پہلے ہمیں اپنے اخلاقی سٹینڈرڈز ٹھیک کرنے پڑیں گے سارے ملک کو مل کے لڑنا پڑے گا اگر ہم نے اپنے بچوں کو مستقبل کو بچانا ہے اپنی آنے والی جنریشنز کو بچانا ہے اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا ہے تو وہ شروع ہوگا جب ہم مدینہ کے ریاست کے سب سے بڑے حصول عدل اور انصاف کیونکہ انصاف اور عدل جب ایک معاشرہ میں آ جاتا ہے جب ایک معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے میرٹاکریسی کے اوپر جب ایک معاشرہ میں صرف ایک جو کرپچہ جتنا مرضی طاقتوار ہے وہ جیل میں جاتا ہے اور عام آدمی اوپر آ سکتے ہیں وہ معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے تو میں میں صرف اس کے پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ساری قوم کی اس میں مدد کی ضرورت ہے میں اپنی ساری زندگی کوشش کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا میں تو اپنی پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری پارٹی ساری بھی چھوڑ دے میں اکیلا بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا آپ نے دیکھا اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے کلیرلی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا عدلیہ کام نہیں کری نیب کام نہیں کری میں کہاں سے ان چوروں کو پکڑ لوں جب میں ان کو پکڑتا ہوں یا ان کو جیلوں میں ڈالتا تو ان کو عدلیہ چھوڑ دیتی ہے اس میں میرا قصور تو نہیں اب انہوں نے اصل میں سسٹم کے آگے اپنی بیزاری کر دی آج عمران خان کو ریلائز ہو رہا ہے کہ اگر وہ اسلامی صدارتی نظام کے حوالے سے منظور نظر لوگ یا ریاستی اداروں کی بات اس وقت مان جاتے کہ صدر پاکستان وزیر آزم صاحب آپ کو بنائیں گے آپ یہ سسٹم کو لپیٹیں آپ جائیں ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آئیں اور اس کے بعد اس نظام کو لپیٹ کر نئے نظام کی طرف جائیں اور آپ اگلے صدر پاکستان ہو کلیرلی عمران خان نے بتا دیا ہے کہ میں آج بے بس اس لیے ہوں کیونکہ کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا اور ادارہ کام نہیں کر رہا تو مجھ با لوگ ملبا ڈال رہے ہیں لہٰذا عوام سے اب آپ یہ دیکھیں اس وقت عمران خان کو کیا صورت ہے کہ عوام کو کہنے کی مجھے سپورٹ دیں کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ابھی تقریباً سوا دو سال پڑے ہیں الیکشن میں تو وہ عوام سے سوا دو سال بعد گئے انہوں نے عوام کو پیغام دیا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ کسی بھی وقت میں سسٹم سے بزاری کر کے اسی آؤٹ ہو سکتا ہوں مجھے نظر آئے گا کہ اب بلکل آخری حد آگیا ویسے وہ حد آ چکی ہے اسی لئے آج ان کے تقریب کہ یہ پوائنٹس اہم تھے کہ میں بے بس ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا یہ سسٹم مجھے کرنے نہیں دے رہا اور اب کسی بھی وقت میں سسٹم سے الگ ہو سکتا پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اگر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بر بک ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا ازہاد کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب زمان میں رکھے آمین